رابرٹ پیٹرسن کوئی انگریز سائنس دان ہے انسان پانی ہوا اور مٹی سے وجود اس کا آیا ہے تو اس نے اپنے سائنسی اعتبار سے ایک انسان کی قیمت ساڑھے چھے ڈالر نکالی ہے کہ انسان کا پورا جو بنانے میں اس کو پانی ہوا اور مٹی کے انصر اس کے وجود میں آیا ہے اگر اس کی ویلیو لگائی جائے تو وہ ساڑھے چھے ڈالر بگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو انسان کو اشرف المخلوق کہا ہے اور دنیا کے پیرائے میں ناپنے والے نے اس کی قیمت ساڑھے چھے ڈالر نکالی اس ساڑھے چھے ڈالر کے انسان کے اندر اگر ایمان آ جائے تو یہ کائنات کا سب سے زیادہ قیمتی فرد ہے اور اگر ایمان اس کے اندر نہ ہو تو پھر ساڑھے چھے ڈالر بھی اس نے زیادہ قیمت لگا دی ہے تو پھر تو یہ ایندن ہے دوزخ کا پھر تو یہ ایندن ہے آخرت کی آگ کا تو جس طرح اس گھڑی کے وجود کے اندر ایک سل کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح میرے اور آپ کے وجود کے قیمتی ہونے میں ایمان کو بڑا دخل ہے خطبہ میں جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی ہے سورہ باقرہ کی اس میں اللہ تبارک و تعالی انشاءت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو تمہیں ایمان مل چکا ہے ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتْتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطَان اسلام سے ہٹ کر کی جو ادھوری سی باتیں ہیں جو معاشرتی اعتبار سے انسان کے اپنے دین اور اپنے حدود سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہو تو یہ شیطانی بساوث ہے اِنَّهُ لَكُمَ عَدُوُّ مُبِين شیطان تو تمہارا بڑا کلا دشمن ہے آج ہم جائزہ لیتے ہیں اگر اپنے معاملات کا خود اپنی ذات کا تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہوا ہے وہ اس آیت مبارکہ میں اپنے آپ کو مخاطب سمجھے اور یہ دیکھے کہ کیا میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوں یا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور باقی دیگر معاملات میرے کیسے ہیں صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا نے جس بھی مذہب جس بھی دھرم کا پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی محول نہ دیا جائے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو یہ خود بخود اسلام کو قبول کرنے کی استعداد اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے یہ مطلب ہے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا کہ اس کو کوئی نہ سمجھائے نہ اس کو کوئی والدین کا سہارا ملے جیسے پیدا ہوا ویسے ہی اللہ تعالی اس کو بڑا کرتے رہے تو جب یہ شعور میں آئے گا تو یہ خود بخود ایمان لانے کی استعداد رکھتا ہے اس کے اندر ایمان لانے کی استعداد موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہو رہا ہے لیکن پھر جیسے اس کو ماباب ملتے ہیں اگر اس کے ماباب یہودی ہیں تو بچہ خود بخود یہودی محول میں تربیت پانے کی وجہ سے وہ یہودی بن جائے گا اگر اس کے والدین عیسائی ہیں تو یہ بچہ تربیت والدین کی پرولش میں رہتا رہتا یہ خود بخود عیسائی بن جائے گا اور اگر اس کے والدین مجوسی ہیں آتش پرست ہیں تو یہ بچہ بھی محول کی وجہ سے آتش پرست اور مجوسی بن جائے گا اور اگر اس کے والدین مشرک ہیں شرک کرتے ہیں تو یہ بچہ بھی ان کے پاس رہتے رہتے جب شعور میں پہنچے گا تو یہ بھی مشرک بن جائے گا سوال یہ ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے بچے ہیں مسلمان ماباب ملے ہیں آگے ہمارے بھی بچے مسلمان ہی کے گھر کے بچے ہیں تو کیا ہماری تربیت میں رہتے رہتے وہ بچہ پورا مسلمان بن گیا ہے یا نہیں بن گیا ہے یہ ایک سوال ہے اور یہی آج کے ختمے کا پہنچہ ہے